السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے اپنی حفاظت میں رکھیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنوری دوہزار پچیس کا پورا کلینڈر دکھائیں گے جنوری فروری مارچ اپریل یعنی کہ پورے سال کا کلینڈر بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جنوری دوہزار پچیس کی انگریزی تاریخوں میں اردو کی کون کونسی تاریخیں پڑھ رہی ہیں اور ایمپورٹنڈ اسلامی جو تیہار ہیں خاص کاز بووی ہم آپ کو بتائیں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہیں سبکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تو آپ کے سامنے سنی جنتری دوہزار پچیس کا پہلا کلینڈر جو ہے پہلا مہینہ جنوری شو ہو رہا ہے دیکھئے ایک جنوری دوہزار پچیس بودھ کے دن جمعہ دسانی کی تیس تاریخ ہوگی اور اس دن رجب کا چاند نظر آئے گا دو جنوری جمعرات کے دن رجب کی پہلی تاریخ لگ جائے گی تین جنوری جمعہ کے دن رجب کی دو تاریخ ہوگی چار جنوری سنیچر کے دن رجب کی تین تاریخ ہوگی پانچ جنوری اتوار کے دن رجب کی چار تاریخ ہوگی چھے جنوری پیر کے دن رجب کی پانچ تاریخ ہوگی سات جنوری منگل کے دن رجب کی چھے تاریخ ہوگی اور رجب کی چھے تاریخ میں حضرت خواجہ موین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کا اور سے مبارک منایا جاتا ہے چھٹی شریف ہوتی ہے سات جنوری کو ہوگی آٹھ جنوری بوتھ کے دن رجب کی سات تاریخ ہوگی نو جنوری جمعیرات کے دن رجب کی آٹھ تاریخ ہوگی دس جنوری جمعہ کے دن رجب کی نو تاریخ ہوگی اس نو تاریخ میں کشوشہ شریف میں حضور سرکار قلعہ کا اڑ سے مبارک منایا جاتا ہے علیہ الرحمہ کا گیارہ جنوری سنیچر کے دن رجب کی دس تاریخ ہوگی بارہ جنوری اتوار کے دن رجب کی گیارہ تاریخ ہوگی تیرہ جنوری پیر کے دن رجب کی بارہ تاریخ ہوگی چودہ جنوری منگل کے دن رجب کی تیرہ تاریخ ہوگی چودہ جنوری منگل کے دن رجب کی تیرہ تاریخ اور تیرہ رجب کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے پندرہ جنوری بدھ کے دن رجب کی چودہ تاریخ ہوگی سولہ جنوری جمعیرات کے دن رجب کی پندرہ تاریخ ہوگی اور رجب کی پندرہ تاریخ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے اس دن بہت سارے لوگ کونڈوں کی نیاز و فاتحہ لگاتے ہیں سترہ جنوری جمعہ کے دن رجب کی سولہ تاریخ ہوگی 18 جنوری سنیچر کے دن رجب کی سترہ تاریخ ہوگی 19 جنوری اتوار کے دن رجب کی 18 تاریخ ہوگی 20 جنوری پیر کے دن رجب کی 19 تاریخ ہوگی 21 جنوری منگل کے دن رجب کی 20 تاریخ ہوگی 22 جنوری بودھ کے دن رجب کی 21 تاریخ ہوگی 23 جنوری جمعرات کے دن رجب کی 22 تاریخ ہوگی اور 22 رجب کو ہندوستان میں پاکستان میں آس پاس کے ممالک میں بہت سارے سنی حضرات امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام سے نیاز و فاتحہ لگاتے ہیں بسال آپ کا پندرہ رجب میں ہے لیکن زیادہ تر جو نیاز و فاتحہ ہوتی ہے وہ 22 رجب کو کسی بھی تاریخ میں آپ کرا سکتے ہیں پھر 24 جنوری جمعہ کے دن رجب کی 23 تاریخ ہوگی 25 جنوری سنیچر کے دن رجب کی 24 تاریخ ہوگی 26 جنوری اتوار کے دن رجب کی 25 تاریخ ہوگی 27 جنوری پیر کے دن رجب کی 26 تاریخ ہوگی اور مگرے بعد جو رات آئے گی وہ شبے میراج کہلائے گی فجر سے پہلے تک رہے گی اس بار شبے میراج 27 جنوری کو ہوگی 28 جنوری منگل کے دن رجب کی 27 تاریخ ہوگی 29 جنوری بودھ کے دن رجب کی 28 تاریخ ہوگی 30 جنوری جمعہ کے دن رجب کی 29 تاریخ ہوگی اور اس دن شابان کا چاند نظر آئے گا انشاء اللہ ہوتالہ اس بار شابان کا چاند 29 کا ہوگا اور 31 جنوری جمعہ کے دن اگر چاند ہو جاتا ہے تو 31 جنوری جمعہ کے دن شابان کی شبے برات کے مہینے کی پہلی تاریخ ہوگی اب آپ کے سامنے یہ فروری کا مہینہ آ گیا ہے ایک فروری 2025 سنیچر کے دن شابان کی دو تاریخ ہو جائے گی دو فروری اتوار کے دن شابان کی تین تاریخ ہو جائے گی پورے مہینے کا کلینڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے مارچ 2025 کا کلینڈر بھی شو ہو رہا ہے اردو انگریزی ہندی آپ دیکھ سکتے ہیں تو 2025 کا کلینڈر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا السلام علیکم ورامت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ